نگرہ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے پاس کال ادم ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک انتخاب کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان آ کر حملے کر رہے ہیں بدقسمتی سے افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں عام کے معاملات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوئے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی کو انٹرویو میں وزیر اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی تاریکین وطن کے لیے پاکستان اب نرم ریاست نہیں کوشش ہے کہ بہتر حالات کے ساتھ اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں افغانستان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ یا ٹی ٹی پی یا پاکستان کا انتخاب کریں جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو جو بہت ساری توقعات تھیں پاکستان میں کہ پاکستان میں امن میں اضافہ ہوگا اس کے بالکل الٹ ہوا ہے صرف اس سال پاکستان میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں چوبیس میں سے چودہ خودکش حملہ آورت وہ افغان شہری نکلے ہیں پاکستان نے متعدد بار افغانستان سے کہا ہے کہ جو دوہا معایدہ تھا اس وعدے کو ابھی تک وہ پورا نہیں کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے کئی ہزار دہشت گرد ہیں وہ افغانست سرزمین پر ہیں یہ ایک یقیناً تشفیشناک صورتحال ہے غیر قانونی طور پر رہنے والے جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے اکتیس اکتوبر آخری دن ہے بہت واضح پیغام ہے کہ پاکستان ایک نرم ریاست نہیں ہوگی کوری کوشش یہ ہے کہ کم از کم جو نگران حکومت ہے ملک کو بہتر حالت میں منتخب نماندو کے حوالے کریں